کرپشن کو ختم کرنے کا بیانیاں جو ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کرپشن ختم ہو گئی ہے اگر کرپشن ختم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے دیکھئے یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار اور وزیراعظم صاحب اس کے بارے میں بار بار ذکر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ اپنے لاہور شہر کو لے لیں ہماری اخلاقی قدریں کتنی گر چکی ہیں کہ ہم اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہتے ہیں جی کیا ہوا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے سو میں سے جی چالیس کی چوری کرتا تھا ساٹھ لگاتا دیتا تھا یہ زیادہ بہتر تھا وہ جو سندھ والا ہے وہ ساٹھ چوری کرتا تھا اور چالیس لگاتا تھا جب ہم اس قسم کے بیانیے میں خود شامل ہو جاتے ہیں معاشرے کے طور پہ تو پھر اخلاقی قدریں کمزور ہو جاتی ہیں ہمیں بار کیف اس کے اوپر خود سے بھی ایک جنگ کرنی ہے ہمیں دیکھیں اس چیز کو برا ماننا ہے ہم اس کی ایکسیپٹنس نہیں کر سکتے یہ کوئی الیکشن کا بیانیاں نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کو بچانے کی بات ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو یہ کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے ستر سال سے اور سپیشلی جس میں پچھلے تیس چالیس جب سے یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے اسی کی دہائی میں اس کے بعد سے تو سیاست کے اندر کرپشن آگئی ہے سیاست کے اندر پیسہ آگئی ہے تو یہ اگر آپ تین سالوں میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ تو وہ کام ہے جس میں سب کو ساتھ دینا پڑے گا آپ کے میڈیا ہاؤسز کو بہت ساتھ دینا پڑے گا ہر شعبے میں کرپشن آ چکی ہے صرف کوئی سیاست دانوں کے اندر کرپشن نہیں رہے گی ہر شعبے میں جسٹس میں پولیس میں صحافت میں بھی کھل کے بات کرتے ہیں وہاں میں بھی بہت آ چکی ہر معاشرے کا برا حال شکریہ سمجھتے ہیں شکریہ